اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدی سبائی شاہ انایت خان شہید جنہوں نے شادی کے صرف آٹھ ماہ کے بعد 1965 کی جنگ میں سینے پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کو تباہ دیا 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستانی قوم کے لیے وہ قابل فخر لمحہ ہے جو پاکستانی قوم کے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شہادت مقصود و مطلوب ہے مومن اور مسلمان میدان جنگ میں شہادت کے جذبے سے لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف اس کے وطن کا دفاع ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا ایسے ہی ایک جوان مرد سپاہی انایت خان شہید بھی تھے جن کا تعلق چودہ بلوچ ریجمنٹ سے تھا ان کو جس وقت بھارتی فوج کے حملے کی اطلاع ملی اس وقت وہ سرد پر ڈیوٹی کر رہے تھے غیرت و حمد کے نشان انایت خان کی شادی کو صرف آٹھ ماہ گزرے تھے اور ان کے گھر ایک نئے مہمان کی آمد کی خوشحبری بھی تھی مگر وہ سب کچھ بھول کر اپنی جان ہے تھیلی پر لیے وطن کے تحفظ کا فرض انجام دے رہے تھے بھارتی فوج نے اس جنگ کو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ بنا دیا تھا اور بگتر برن ٹینکوں کی ایک فوج کے ساتھ پاکستان کی سردوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اگر بھارتی بزدل دشمن پاکستان کے اندر داہل ہو جاتے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا مگر ٹینک ان کے تحفظ کے لیے سب سے اہم قلعہ ثابت ہو رہے تھے جن پر کسی قسم کا اصلہ نظر انداز نہیں ہو رہا تھا اور وہ بدمست ہاتھی کی طرح پاک وطن کی سرد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ایسے وقت میں پاک فوج کے جوانوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو دنیاوی نظر میں خودکشی قرار دیا جا سکتا ہے مگر وہ مسلمانوں کے لیے حیات عبدی کی نویت تھے پاکستانی فوجیوں نے دشمن کی نقل و عمل کو روکنے کے لیے اور ان کے ٹینکوں کا راستہ روکنے کے لیے جسم کے ساتھ بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کا منصوبہ بنایا بم کے پھٹنے کی صورت میں اس جوان کی یقینی موت ہوتی مگر وہ ٹینک بھی نکارہ ہو جاتے ان جوانوں میں ایک جوان انایت خان شہید بھی تھے جنہوں نے اپنی ماں اپنے وطن کی افاظت کی خاطر یہ بھی فراموش کر دیا کہ ان کے گھر پر ان کی دلن جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی مان نہیں پڑی تھی ان کا انتظار کر رہی ہوگی انایت خان شہید سینے پر بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹ گئے اور خود کو اڑا دیا ان کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا بچون اپنے والد کے انتظار میں گزرا اور بڑے ہونے کے بعد انہیں اس حقیقت کے ساتھ اگائی ہوئی کہ ان کے والد ایک شہید ہیں جنہوں نے حیات عبدی حاصل کر لی ہر چھ سپتمبر کے دن کو وہ تجدید احد کے طور پر مناتی ہیں اور پورا پاکستان چھ سپتمبر کے دن کو یوم دفاع کے طور پر مناتا ہے دعا ہے اللہ تعالی ان تمام شہدہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریش کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ